افغانستان میں طالبان سلطنت کی شروعات ہو گئی ہے ملہ برادر کی قابل سے پہلی تصویر سامنے آگئی ہے سرکار بنانے کو لے کر لگا تار بیٹھا کر رہا ہے ملہ برادر طالبان کا سہس انستاپک ہے ملہ عبدالغنی برادر اور اس کی پہلی تصویر اب سامنے آگئی ہے یعنی افغانستان پہنچ چکا ہے لیکن کیا وہی چہرہ بھی ہوگا یا نہیں کیونکہ ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے کون ہوگا آخر کا نقصت جو کرے گا اس وقت طالبان کا اور جو افغانستان پر قابض ہوگا یہ دیکھنا ابھی باقی اور اسی کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے انتظار کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کس سے پہلے تاریخ پر تاریخ بھی ملی اور چہرے پر چہرہ بھی لگایا گیا پہلے بتایا گیا یہ چہرہ ہے جس کے پیچھے سب لام بند ہو سکتے ہیں پھر کہا گیا نہیں نہیں یہ نہیں ہے دوسرا ہوگا کیا یہ کنفیشن لگاتار دکھائی دے گا سومیت چودری وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور وہاں کی حقیقت آپ کو تک پہنچا سکتے ہیں سومیت یہ لوگ لگاتار کہہ رہے تھے کہ تالیبان کو ایک جوٹ رکھنے میں امریکہ کا ویرود ایک بہت بڑا گلو فیکٹر تھا جس نے ایک ساتھ رکھا تھا ان قبیلے سے آنے والے مجاہدوں کو اب کیونکہ وہ گلو ختم ہے اور ستہ کی ملائی سب کو چاہیے اس لیے اب بکھراو ہوگا کیا بات صحیح ہے دیش پہ راج کرنے سے زیادہ بڑی دکھت ہوگی تالیبان کو خود کو کنسولیڈیٹ کرنا سبھی کے انٹرسٹ کو مرج کرنا ہر کسی کے انٹرسٹ الگ ہے ہر کسی کو بیکنگ الگ ہے دینیش اور یہی وجہ ہے کہ جب بیکنگ پیچھے سے کسی اور کیا ہے تو جو پیچھے سے آدیش دے جا رہے ہیں ہر لیڈر اسی کے حساب سے وہاں پر کام بھی کر رہا ہے لیکن دینیش میں ایک سوال امزد صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ مجھے علاؤ کریں کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی مسعود ہو خاص طور پر جو پاکستان کی ٹیوریس گروپ ہو یہ بات کہنے ہیں کہ اب اگلا نمبر کشمیر کا ہوگا اور تالیبان کو استعمال کریں گے تو اگر بلوچیوں کی بات کی جائے کیا بلوچ کیونکہ تالیبان کو ہو کر پیوکے سے ہی نکلنا پڑے گا تو کیا بلوچی تالیبان کو روکنے کے لئے کھڑے ہوں گے میں امزد صاحب آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کیا کشمیر کے راستے میں بلوچ کھڑے ہوں گے بھارت کے ساتھ میں دیکھیں جی پہلا تو یہ سوال ہے کہ کیا بھارت بلوچ جو آزادی کی تحریکیں چاہ دی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ نہیں اس کے جواب میں پھر بلوچ پیو جے کے اس کے جو دہشتگرد ہیں تنظیمیں ان کے راستے میں پاکستان آرمی کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ جیش عدل اور نہ جانے کون کون سی ڈیتھ سکوارڈز قسم کی اسلامی جہادی تنظیمیں موجود ہیں جو ان کو آئی ایس آئی یوز کرتی ہے ہزارہ کمیونٹی کے خلاف تاکہ وہاں پہ بلوچوں پشتونوں اور ہزارہ کے درمیان جو ہے وہ ایک ایتھنک بنیادوں پہ ڈیوائیڈ ہو اور وہ یونیفائیڈ سٹرگل نہ ہو بلوچ آزادی کی تو کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بلوچ اس راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں دہشت گردی کی لیکن بلوچوں کو بھرپور سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی تو کیا بندوقیں اٹھائیں گے اگر وہ کیونکہ بلکل امزاد اویو مرزا صاحب آپ کی پاس ہم لگاتا راتے رہیں گے اور جو پاکستان اور تالیبان کنیکسز کو سمجھیں گے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر